اسلام علیکم آج کل کامسٹس یونیورسٹی اسلامباد کے حوالے سے ایک چیز بڑی وائرل ہوئی ہے کہ ایک پیپر انہوں نے دیا انگلیش کا اس میں کمپوزیشن تھی جو کہ کمپوزیشن اور کمپوزیشن کا پیپر تھا اس میں کرنی تھی اور اس میں انہوں نے کچھ ایسی چیزیں پوچھی جو اوگیسی نہیں پوچھنے تھی خیر میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں بینگ انگلیش ٹیچر میں کچھ اور پوائنٹ اس میں ہائیلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں اس میں جو پرابلم تھی جو انہوں نے پوچھے وہ تو خیر بلکل ہی مورل اور بلوہ دا بیٹ مجھے نہیں لگتا کوئی نارمل انسان میبی دی ٹیچر مینٹلی اپسٹ کوئی سائیکلوجیکل مسئلہ ہو سکتا ہے ایسے تو نہیں کوئی پوچھ سکتا ہے یہ تو بالکل جیسے کہہ رہے ہیں ولگر نیوڈٹی سینٹی اس میں سب کچھ ہی تھا تو وہ تو خیر اس کو دفع کرتے ہیں یہ تو جو انکوائری چال لی ہے وہ اس کو کریں گے ویریفائی کہ کیوں انہوں نے کیا وہ مینٹلی سٹیبل تھے یا نہیں لیکن جی لوگوں کو نہیں پتا میں تھوڑا سو ان کو بتا دوں کہ یہ کیا چیز ہے یہ کمپریہنشن ہوتی یہ کمپریہنشن میں ایک ٹاپک دیا جاتا ہے اوپر ایک سٹوری کی طرح دیا جاتا ہے اور پھر آپ کو دو طریقوں سے ہوتا ہے یا تو آپ اس کے جو کمپریہنشن پڑھ کر نیچے قویسچن دی جاتے ہیں آپ اس کے قویسچن کے آنسر نکالتے ہیں اس کو کمپریہنشن کہا جاتا ہے یا بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو پورا ری رائٹ کرنگ لی پورا آپ پڑھ لیں اور اس کو اپنی ورڈنگ میں لکھ لیں ٹاپک کو اسے کمپریہنشن بھی کہا جاتا ہے اور اسی طریقے سے یہ اس ٹاپک کو کیا جاتا ہے خیر یہ ٹاپک تھا تو یہ تو ٹاپک ہو گیا کہ ایک طرف جو ہو رہا ہے وہ تو ہوتا رہے گا انکوائری ہو گیا اور وہ پتا لگے گا انہوں نے کیوں کیا اور سارا کچھ وہ بلکل یہ ایک گھڑیا قسم کا اور بلکل یہ مطلب مجھے سمجھ جائے میرا ایک ہی ماننا ہے جو میرا خیال ہے I think so کہ teacher mentally stable نہیں تھا کوئی normal انسان ایسا نہیں کر سکتا لیکن میں کچھ اور کوائنٹ کرنے کے لیے ویڈیو جو میں ریکارڈ کر رہا ہوں میں usually انگلیش اپنے لیکچرز کے لابہ کوئی topic پر بھی ویڈیو نہیں کرتا political یا دیگر حالانکہ میں اچھی خاصی الحمدلہ اس کی awareness رکھنا ہوں لیکن ابھی جو میرا مقصد ہے record کرنے وہ کچھ different ہے وہ یہ ہے میں جو point raise کرنا چاہا رہا ہوں ہماری یہ تو highlight ہو گیا لوگوں نے دیکھ لیا اس کے questions دیکھے لوگوں غصہ آ گیا جس کو نہیں بھی پتا تھا اس نے بھی دھیان دیا اور اس نے react کیا اور یہ highlight ہو گیا پوری دنیا میں اور پھر اب وہ اس کے خلاف ہوگی اور وہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہو گا آکے دیکھا جائے گا مسئلہ یہ تو highlight ہو گیا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ایم اے کی انگلیش literature ہے poetry ہے ڈراما ہے بعض دفعہ اس کی جو چیزیں جو میں نے خود پڑھی ہیں جو میری آنکھوں سے گزریں اور جو میرے students ویڈیو یہ lectures دیکھ رہے ہیں وہ اسے agree کریں گے جو لوگ پڑھا رہے ہیں وہ بتائیں گے being a teacher کیونکہ میں نے تو لٹریچر نہیں پڑھا books وغیرہ پڑھی ہیں study تو کی ہے لیکن میں subject as a subject نہیں پڑھا میری field mass communication تھی اور پھر اس کو دیئیوٹی تھی لیکن یہ لٹریچر میں ایک چیز جو میں نے دیکھے اس میں تو vulgarity یہ تو ہے ہی ہے جو انہوں نے پوچھا یہ تو بتا نہیں کیا گان تھا لیکن اسی طرح کی اور چیزیں بھی ہیں جو students پڑھ رہے ہیں اس کا کیا ہوگا جو highlight نہیں ہو رہی ہیں جو میں نے خود دیکھی ہیں ایسی ایسی terms رومانس کے نام پر پڑھایا جاتا ہے ڈراما poetry ان لوگوں کے رومانس ڈراما poetry پڑھا جاتا ہے مطلب we have nothing to do with them ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے گوروں سے حالانکہ اگر مانا جائے رومانس ایک ایسی چیز ہے feelings آپ کے جسم میں ہوتی ہیں اگر کوئی شخص وہ دنیا کا نیک ترین بھی آ کر خانہ کعبہ کے امام بھی یہ کہیں کہ مجھے کبھی خیالات آتے ہی نہیں ہیں روحانی قسم جسمانی قسم کے مخالف جنس کے تو یہ نموم کی نہیں یہ چیز اللہ تعالی نے ہمارے وجود میں رکھی ہے کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن مسئلہ یہ ہے کس جگہ پر یہ بات کی جاری کس جگہ کس شخص سے پوچھی جاری اور کس وقت تمہیں کہا جاتا ہے ہر بات ہر شخص کے لیے نہیں ہوتی ہر شخص ہر بات کیلئے نہیں ہوتا ہر محفل ہر شخص کے لیے نہیں ہوتی اور ہر شخص ہر محفل کے لیے نہیں ہوتا یہ جو رومانس پویٹری ڈراما اور گند اس کے جو سٹوڈنٹس کو پڑھایا جاتا ہے یہ سٹوڈنٹس کا ان سے کیا تعلق ہے اور پھر پڑھانے والا کہ ٹیچر اور سٹوڈنٹ کے ریلیشنشپ میں یہ چیز کہاں سے آگی مطلب میں نہیں انکار کرتا کہ یہ ریالٹی ہے یہ سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں فیلنگز اور سب کچھ ہم بھی موویز دیکھتے ہیں میں کوئی بہت ایسا نہیں ہوں کہ آسمان سے اترا ہوں میں گانے نہیں سنتا ہے موویز نہیں دیکھتا یہ چیزیں نہیں دیکھتا لیکن وہ ایک ماحول ہوتا ہے وہ ایک مائنڈ ہوتا ہے آپ فرینڈس کے ساتھ ہوتے ہیں آپ کی کوئی کمپنی ہوتی ہے کوئی ماحول ہوتا ہے یہ تھوڑی کے پیپر ایسے ایسے پوچھے جاتے ہیں ایسے ایسے کریکٹرز ہوتے ہیں ان کا ریلیشنشپ ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہتے رہے میں نے جو لیٹریچر کی جو پویٹری یہ لیٹریچر کی بکس رومانس اس کے اندرے ڈیفائن کی ہے شیکسپیر کا رومانس ہمیں کیا لگے ان چیزوں سے مطلب اگر آپ نے رومانس دیکھنا جا کے مووی دیکھ لیں کوئی آپ کا بہت موڈ ہو رہا ہے انسان کا موڈ ہے میں کئی چیزیں نہیں بول سکتا یہاں پر ورنہ میں آپ کو بتاؤں جو لوگ یہ دیکھنے لیکچر وہ مانیں گے اس چیز کو ایسی ایسی ٹرمز ہے اس میں بندہ سوچ نہیں سکتا کہ یہ میں نے دو دفعہ میری نظر سے کچھ چیزیں گزری اور میں نے ان سٹوئنٹ سے پوچھا کہ یہ آپ کو ٹیچر نے پڑھایا تو انہوں نے کیا پڑھایا تو جسٹ امیجن کلاس کا معاول کیا ہوگا ٹیچر کیا چیزیں ایک پڑھار ایک ریلیشنشپ ہے لڑکی کا لڑکے کے ساتھ وہ ایسا کرتا ہے کریکٹر ہے میں اس کا نام نہیں لینا چاہ رہا یہ میں نے کچھ یونیورسٹی کشمیر کی یونیورسٹی رامڑا کورٹ یونیورسٹی میں میں نے لیٹریچر کی ایک بک تھی اس میں میں نے کچھ چیزیں پڑھی اور یہ عام ہے یہ مطلب میں سمجھتا ہوں باقی اور بھی جگہ پر ہوگا رومیسٹ کیوں بڑھایا جاتا ہے کیا تعلق ہے مطلب اچھا اب یہ تو پوائنٹ یہ تو میں انگلیش ٹیچر ریز کار رہا ہوں میں انگلیش ٹیچر مجھے سمجھا چھوڑے باقی لوگوں مجھے کوئی سمجھا کوئی آنسر دے یہ بہت ضروری ہے یہ تو سمجھنا ہے اس میں گرامر آتی ہے اس میں آپ کی ریٹنگ سکلز بہت بہتر ہو جاتی ہیں پتہ نہیں کیسے سپیکنگ اچھی ہو جاتی ہے رومیسٹ پڑھنے سے اچھا یہ بھی نہیں سمجھ آتی یہ جو لٹریچر پویٹری اس کے نام پر جو گند بلا سکھایا جاتا ہے سٹوڈنٹس کو اس کو ٹوٹلی میں سمجھتا ہوں وائنڈ اپ ہونا چاہیے اس کی جگہ آپ کچھ اور اس چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس میں ہمارے جو ریل ہیروز ہیں ٹیپو سلطان ہیں دیگر کریکٹرز ہیں ان کی جو اسٹوریکل مومنٹ ہیں جو ان لوگوں نے اچیومنٹ کی ہیں انگلیش میں سکھائیں آپ اس چیز لوگو ایڈ گار لیں رومیسٹ کے نام پر یہ گند بلا سارا یہ کیوں دکھا جاتا ہے یہ وہ چیزیں جو ہم ٹی وی پر بھی نہیں دیکھ سکتے اور پیپر پر لکھ کر بیان کر دی جاتی ہے اور سٹوڈنٹ پڑھتے ہو اور ان کو اس کو پیپر پر پھر لکھنا ہی ہوتا ہوگا میں نے پیپر میں تو نہیں دیکھا یہ چیز تو سامنے آگے لیکن بکس کے اندر منشن ہے دو ساری بکس میں یہ لکھا ہوئے کچھ زیادہ اوپن کر کے لکھے ہیں کچھ گما پھر آ کر ریلیشنشپ پر ڈیفائن کرتے ہیں لڑکا لڑکی آپس میں رہتے ہیں ان کا فیزیکل ریلیشن ہوتا ہے وہ یہ کرتے ہیں وہ وہ کرتے ہیں اب آپ بتائیں صرف بھی ذرا دھیان دیں اس کا بھی کوئی کریں اور دوسری بات اب میں آپ کو بتاؤں میں جو سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں یہ جو ہم گند بلا پڑتے ہیں پویٹری لٹریچر اور ڈراما کے نام پر believe me I can prove that اس کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں پریکٹیکل لائف میں آپ آیٹس پیپر آیٹس کرنے جا رہے ہیں ٹوفل کرنے جا رہے ہیں آپ سے کوئی پویٹری اور ڈراما کے پوچھتا ہے پیرا تو نہیں خیال وہاں grammar پوچھی جاتی ہے آپ کا انٹرویو ہو جاتا ہے انگلیش میں کسی جگہ جاتے ہیں انگلیش کی student ہے ان کو tenses تک نہیں آتے active passive نہیں آتے ان کو کیا چاٹنا ہے ہم نے ان کی ڈگریز کو وہ تو کسی جگہ آپ کو کوئی letter application business writing drafting کرنی ہے آپ کو ایک لفظ نہیں آتا انگلیش کی students کو وہ کیا پڑھتے ہیں کیونکہ جو چیزیں سیکھنے کیا وہ سکھائی نہیں جاتی grammar writing speaking پر تو فوکس ہوتا کوئی نہیں ہے یہ poetry drama literature مجھے پہلے دن سے میں اس کے خلاف ہوں مجھے سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ ہم نے use کدھر کرنا ہوتا ہے اس گند کو جس کو ہم پنجابی میں very sorry to say کہتے ہیں کہ وہ ایک word ہے میں کہنا نہیں چھا رہا لیکن exactly define وہ ہی کرتا ہے یہ کیا کنجر خانہ ہے یہ مطلب کیا گند بلا ہے اس کی کیا ضرورت ہے اس کو سیکھنے کا فائدہ آپ مجھے کوئی بتا دے کہ کیا ہے نہ یہ آپ کی writing میں استعمال ہوتا ہے نہ یہ آپ کی speaking میں استعمال ہوتا ہے نہ interview میں نہ test میں نہ پاکستان سے باہر جانا تب استعمال ہوتا ہے occupational english ہوتی ہے ote ہے پھر دیگر جو english کے courses جو لوگوں نے کوئی nurses ہیں باہر جانے کے لئے test دے رہیے نہ وہاں پر استعمال ہوتا ہے دنیا مجھے نہیں سمجھاتی poetry drama جو چیزیں romance کے نام پر یہ گند بلاج اسٹرنٹس کا سکھا جاتے ہیں اس کا use practical use کیا ہے اگر انہوں نے romance ہی سیکھنا ہے بہت بہت آپ کا mood ہو رہا ہے وہ تو ویسے بھی movies موجود ہیں انٹرنیٹ پر آگے پیچھے آج کل کوئی بچہ تو ہے نہیں کہ جس کو parents نہ بتائیں تو اس کو پتا نہیں لگتا نیٹ آپ کے آدم ساری دنیا جانتی ہے اسا کچھ لیکن university کی اندر یہ گند پڑھانے کی مجھے نہیں سمجھاتی کیا ضرورت ہے یہ تو ایک comprehension کا پیپر تھا انہوں نے پتا نہیں کیا پوچھا میں اس کو پہلی بتا چکوں اس کو ہم شاید پہ کرتے ہیں میں اگرال ایک broader perspective میں بات کر رہا ہوں جو romance اور ڈراما جو poetry اور جو couples کا relationship اور physical relation یہ پڑھایا جاتا ہے ایم اے انگلیش کے students کو یہ use کدھر ہوتا ہے مجھے کوئی ایک خدا کا بندہ جو ایم اے انگلیش کے جو literature کی teachers ہیں students کو تو خیر کیا پتا ہونا ہے مجھے ان کی علاق پتا ہیں وہ کوئی ویڈیو دیکھتے ہوئے کمنٹ کر کے مجھے سمجھا دے میں تو بالکل جائل سا بند ہوں کہ میں نے پڑھی ہی نہیں ہے تو بھی ہون ہے عزت علی کا کول ہے ایک بڑا خوبصورت ناج البلاغہ میں انسان جس چیز کا علم نہیں رکھتا اس کا دشمن بان جاتا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میں اگر واقعی اس کے بارے میں نہیں جانتا تو میں اس کا دشمن بان جاؤں تو مجھے کوئی convince کر دے کوئی comment کر دے کوئی سمجھا دے کہ یہ دیکھیں یہ چیز ہے romance ہم پڑھتے ہیں اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اس لیے پڑھایا جاتا ہے Shakespeare کا اس کا ایک ڈراما ہے اس ڈرامے کے کچھ characters ہیں وہ آپ اس میں بڑے romantic تھے یہ چیزیں ہم کیوں پڑھیں ہمیں کیا فائدہ ہے اس کا مجھے کوئی سمجھا دے یہ چیز تو یہ بلکل ہی بکواس چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں جو تعلیمی دارے ہیں جو اس کی policies بنانے والے ہیں جو سلیبس چیک کرنے والے ہیں وہ کام سے کام go through کریں اور اس میں کوئی useful content ڈالیں ایم میں انگلیش کے students کو انگلیش کے بعض دفعہ یقین کریں دو فکریں لکھ رہے نہیں آتے ان سے اتنا پوچھ یہ جانا خط لکھا جا رہا ہے وہ کہتا ہے letter is writing ایک فکرہ پوچھ لیں آپ کو اندازو آجے کو اس کا کیا لیول ہے زیادہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے اتنے برے ان کی حالات ہیں اور ہم ان سے expect دیکھیں اگر کوئی student کوئی بندہ ایسا ہے جس نے ایم میں کیا اسلامیات میں اردو میں physics میں math double mathematics ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا chemistry bio میں تو سمجھ آتی اس کی انگلیش نہیں اچھی ہوگی ma english کا مطلب ہے master of english master مطلب جو زیادہ جانتا ہے obviously اب master کے جو علاقات ہیں وہ آپ ان سے اگر active پیسی پوچھنے تو ان کو نہیں آتے تو پھر ہم نے چاٹنا ہے ان degrees کو ان کے romance کو ان کے یہ جو گند بلا پڑھایا جا رہا ہے universities میں کوئی پوچھنے والا ہے نہیں اس کی کوئی criteria بھی نہیں چلیں criteria تو نہیں گولی مارے میرا تو ایک one point اس سے پہلے میں ایک ویڈیو اس پر بنا چکا تھا کہ یہ جو ہم ma english کے جو subjects خاص طور پر پڑھتے ہیں یہ کتنا بڑا ظلم ہے یہ use کدھر ہوتا ہے کوئی ایک خدا کا بندہ بتائے گی اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے ہاں آپ grammar پڑھتے ہیں بہت اچھی چیز اس میں grammar ہوتی ہے لیکن وہ اتنا focus نہیں کیا جاتا grammar use ہوتی آپ کی وہ اگر آپ آپ نے کوئی competitive exam دین css تک وہ grammar use ہوتی آپ سے پوچھا جاتا ہے اس میں writing skills سے related چیزیں ہوتی ہیں پریسی ہے grammar composition اس کے جو format ہے اور پھر writing structures ہیں یہ چیزیں تو بلکل اوپر اوپر سے پڑھائی جاتی ہیں جو پڑھنے کی چیزیں ہیں وہ پاس سوپر اوپر سے موٹا موٹا guide کرتے جاتا ہے یہ drama poetry یہ student پھر اس کو جن کو رٹا مارتے ہیں لڑکیا لڑکیا ایسے بھی جن کو سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں اس کے اندر terms use کی جاتی ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا ہو دیکھ ناؤن ہے پرو کسی نے پوچھا بڑے بلگر سٹھا اور اس نے کسی جگہ بک میں پڑا تھا میں موٹا موٹا اس کو بتا دیا بار وہ کنونس تھے مجھے پورا مطلب اس کا کیا ہے تو خیر اس طرح کی کئی terms ہیں جو آپ خود ہی ڈھونڈ سکتے ہیں آپ کو teacher بیان کرتے بھی نہیں کلیر کر سکتا میرا ایک سجیشن ہو سکتی ہے میں کوئی پولیسی میکر سوچ آگے بڑھتی ہے کیونکہ انگلیش کا معاملہ ہے اور تھوڑی بہت انگلیش سے ریلیٹیڈ میں بھی جانتا ہر بندی ویڈیو بنا رہا میرا مقصد تو کوئی اس میں وہ نہیں ہے لیکن میرا پوائنٹ ویو ایک ضرور ہے اتنے سالوں سے جو انگلیش پڑھائی جاری وہ کیا ہے مجھے کوئی اس کا چواب دے کسی دور میں مجھے بڑا شوق چڑھا تھا کہ ماسٹر انگلیش کر دیتے ہیں پھر بڑا نام ہوگا آپ کی انگلیش بڑی اچھی ہے کوئی آپ کی ڈگری نہیں پوچھتا کوئی آپ سے کچھ نہیں پوچھتا آپ کی سکیلز اچھی ہے ریٹنگ سکیلز اچھی ہے کنونسنگ سکیلز اچھی ہے آپ اپنا ایک ٹاپک ٹیچر ہے وائٹ بورڈ پر کھڑے ہو جائیں اچھا سمجھا لیتے ہیں لوگ آپ کو آپ کی مرضی کی تنخواہ دیں آپ کو جوب آفر کریں سب کچھ ایم اینگلیش کی ڈگری لے لی اس کا کوئی فائدہ نہیں میں آج آپ کو حقیقت بتا رہا رہا بے شاکر اگر اس سے آپ کا دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے کیونکہ یہ حقیقت ہے اسے انکار نہیں کیا جا سکتا آپ ایک نہیں ہونے والا آپ کو اپنی رائٹنگ سکلز بہتر کرنی ہے گرامر اچھی کرنی ہے سپیکنگ ابلیٹی اچھی کرنی ہے آپ کو کونفیڈنس ہونا چاہیے آپ کو معلوم ہونے چاہیے جو میں لکھ رہی ہوں یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے پنکچویشن رائٹنگ سٹرکچر یہ چیزیں بہتر ہیں پھر آپ کے لئے سو فیلڈ اوپن ہے ایم ایم انگلیش کے لوگ جو ہیں ان کا کوئی پرسانے آل نہیں ان کی گھروں میں کسی طرح ہی پڑی نہیں جو 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 کر بھی رہے سکول میں پانچ دس پندرہ یا بیس ہزار بھی اگر آپ سیلری لے سکول میں پڑھا لیں اتنی میند کر اتنی ڈگری لے کر صبح سے اٹھے شام کو آپ واپس آتے گھر ڈگری لیتے ہیں فیسے دیتے ہیں میند کرتے ہیں پیرنٹس بھی سٹرگل کرتے ہیں اور پھر آپ کو کیا ملتا ہے یہ اتنی سی تنخواہ پر تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ پیکٹیکل فیل میں سکسیسفول ہونا چاہ رہے ہیں انگلیش کے حوالے سے تو اپنی رائٹنگ سپیکنگ گرامر خاص طور پر بہتر کریں آپ بیسک سے سیکھیں آپ ایکٹی پیسی موڈر ورپ دیریکٹ انڈیرک کنڈیشنل سٹرکچر پارٹ آف سپیچ پھر کمپوزیشن پریسی ایسے یہ چیزیں جسا میں ایک سانس میں بول دی بس اس کو پکا کر لیں آپ کو بہت فائدہ ہوگا باقی یہ جو گند بلا انگلیش لٹریچر ڈراما رومیاز یہ سب گند اس کا کوئی آنے والے ٹائم میں فائدہ نہیں ہوگا یہ کم سے کم جو تھوڑی بہت میں انگلیش کی نولیج رکھتا ہوں یہ میری observation جو میں نے سالوں سے پڑھا کر judge کیا ہے thank you very much